بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں کیسے ملک آپ لوگوں کے ساتھ سروینگ انجیننگ ڈیزائنگ اور فارمیشن کے پریڈ فارم سے میں آج آپ کو ڈو پوائنٹ اینڈ سلوپ اسٹیک کے متعلق بتاؤں گا اسی کرپولیشن کے متعلق اس کے ایگزمپلز کے ساتھ کہ آپ اس کی کرپولیشن کو کیسے مینویل کر سکتے ہیں اس کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے جیسا کہ یہ آپ کے سکم کے سامنے دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے کچھ کرسکشن ہے یہ فیل والا کراس سکشن ہے سامنے آپ کے اور یہ بلوکل رکھ اندر آپ اس کی تو پوائنٹ اور اس کے در سلوپ دونوں سیڈے کو اوپر بلوکلرز کے اندر اس کی تو پوائنٹ سکلپلیشن ہوئی ہی ساری تو یہ آپ کیسے نکالیں گے اسی طریقے سے سیکٹ کراس سکشن میں پاس کٹ والے سکشن کا ہے اس کی سلوپ سٹیک کو اور دوسری سیڈے پہ اس کا فیل پوائنٹ ہے اور اس کے تو پوائنٹ کو آپ کیسے کلپلیٹ کریں گے تیسے نمبر پر آپ کے سامنے یہ کٹ سکشن ہے اس اس کے پوری ڈیٹیل کے متعلق بتاؤں گا اور نیکس کارس سکشن میں پاس جیسے کہ مختلف کارس سکشن ہوتے ہیں جن کی فیلنگ زیادہ ہوتی ہیں اس کے ترمیان میں ایک اسٹرپ دیا گیا ہوتا ہے اور اس کے بعد اس کی کلپلیشن تو پوائنٹ اور سلوپ سٹیکس ہوگیارا کی یہ پوری ڈیٹیل کے ساتھ میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتاؤں گا کہ آپ اس کی کلپلیشن کو کیسے کر سکتے ہیں اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ میرا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے اسی طریقے سے یہ کٹ پورشن اس کے اندر پوری اس کی برن اور سٹیف اور زیادہ کے پوری ڈیٹیلز ہوتی ہے اس کی تو پوائنٹ سوائر ایک متعلق میں آپ کو پورا کا پورا بتاؤں گا تو یہ اسی طریقے سے یہ ایکسل کے اندر یہ میں نے فارمیٹ اس کا بنایا ہوا ہے اوپر اس کا نام ڈو پائنٹ آنڈ سلو سٹیک کلپلیشن وہ نیچے میرے چینل ضرورہ کے ڈیٹیل کہ آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے سب سے پہلے میں اس سکرہ سیکشن پر اینڈ نمبر والا انسٹ کر دیتا ہوں تاکہ اس کی مدد سے ہم ادھر پورا فارمیٹ اس کا بنائیں گے ایک ہی فارمیٹ بنائیں گے رائٹ اور لیٹ سائٹ کے اوپر اور اس کی کلپلیشن کے متعلق میں آپ کو پورے مرچ کر دیتا ہوں اس کے مختلف کلرز اور فارمیٹ وغیرہ آپ اس طرح اس کو بنا سکتے ہیں اس کے مختلف کلرز ہیں اس کے جو بھی آپ کلرز اس کے دینا چاہتے ہیں دے دیں اور سب سے پہلا پوائنٹ کے اندر جو کالم کے اندر جو میں آپ کو دوں گا ڈیزائن پیویمنٹ آؤٹسائیڈ پوائنٹ میکسیمم جو پوائنٹ ہوئے گا آپ کا روڈ پیویمنٹ کا وہ پوائنٹ آپ نے ادھر دینا ہے اس کے ڈیزائن کا ڈیزائن پیویمنٹ کے ساتھ سے جو بھی آپ کا ڈیزائن پوائنٹ آ رہا ہوگا اسی طریقے سے سیکنڈ نمبر کے اوپر آپ ادھر اس کو مرچ کر لیں اور سب سے پہلے اس کا ڈسٹنس کا کالم بنا دیں آپ اور سیکنڈ نمبر کے اوپر اس کے ڈیویشنز کا کالم بنا دیں اس کو ادھر اس کی ڈسکرپشن وغیرہ دے دیں اور نیچے اسی طریقے سے آپ اس کے متوازی اس کے کالمز کو سیلیکٹ کر کے اور ان کو مرچ کر دیں آپ اس میں تاکہ یہ ہو جائیں اسی طریقے سے آپ سب کو سیلیکٹ کر کے چلے جائیں اور اس کے اس کا بنا دیں تو یہ آپ دیکھیں گے آپ کے سامنے اس کا ڈسٹنس اور ڈیویشنز وغیرہ آگئے ہیں آپ اسی طریقے سے اس کے کلر چینڈ کر دیں اور ٹیکسٹ ہائٹ وغیرہ آپ اس کی ادھر سے بڑا سکتے ہیں ڈیچے والا کالم کے اندر آپ نے جو ادھر کا ڈسٹنس آ رہا ہوگا وہ آپ نے نوڈ کرنا ہے جس طرح ڈموسٹ پوائنٹ ہماری پیویمنٹ کا جو بھی ڈسٹنس ہوئے گا وہ آپ نے ادھر نوڈ کرنا ہے تو جیسے کہ آپ کو سامنے سکرین کے اوپر یہ آپ کو پوائنٹ نظر آ رہا ہے سامنے اس کا جو ڈسٹنس ہے منس ففٹی پوائنٹ ٹیپل وان اور اسی طریقے سے اس کا ایلیویشن ٹو ٹو فائیو پوائنٹ ٹو سکس سیون تو یہ آپ نے ادھر اسی طریقے سے اس کو لکھ دینا ہے یہ میں آپ کے ساتھ ساتھ بناتا جا رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو تو یہ آپ نے آلٹ موسٹ پوائنٹ دینا ہے اس کے اندر اس میں آپ کو ڈیٹیل بتاتا ہوں آگے اس سے آگے والا جو کالم آپ نے انپٹ کی ڈیٹا کے اندر بنانا ہے وہ اس کے سلو والا کالم بنانا ہے اسی طریقے سے آپ اس کو جو بھی آپ نے فارمیٹ اس کا مرز کرنے کے بعد فارمیٹ دے دیں اور اس کا سکیل وغیرہ ادھر سے ایڈجسٹ کر دیں اور نیچے اس کے دونوں کالم ورٹیکل اور ہارزنٹل سلوپ کے مطالق آپ نہ دیں پہلے کالم کے اندر آپ ورٹیکل لکھ دیں اور دوسرے کے اندر آپ ہارزنٹل سلوپس کی ڈسکرپشن کو آپ ادھر سے انٹر کر دیں اور اس کے نیچے اسی طریقے سے کالمز کو آپ مرز کر لیں اس کے اندر کہ اس کے سلو وغیرہ ہی لکھی جائے گی اور اس سے رائٹ کلک کر کے فارمیٹ وغیرہ بنا دیں اور اوپر اس کی ڈسکرپشن کے اندر مختلف کلرز دے دیں جو بھی آپ کلرز سے آپ چوز کریں گے تو آپ دے دیں اور اس کو سینٹر کرنے کے بعد بول ٹیکسٹ کو کر دیں اپنی فارمیٹنگ کے ساف سے تو اسی طریقے سے یہ آپ کے سامنے ادھر اس کے اوپر جو سلوپ آ رہی ہے فلکی وان انٹو کی ہے تو ون ورٹیکل اور دو ہارزنٹل ہم اس کے اندر اس طرح لکھ دیں گے اس کے سامنے فارمیٹ کے اندر تو اس کے بعد آپ نے اس کے دو اینسل کے ڈسٹنس دینے ہیں اینسل کے لئے دو ڈسٹنس کی آپ نے ادھر کالم انسٹ کرنے بنانے ہیں تو سب سے پہلے آپ اوپر اس کی ہیڈنگ دے لیں گے اینسل کے ساف سے اور اس کا آپ بنا دیں ادھر اسی طریقے سے یہ آپ کے سامنے جس طرح بنا رہا ہوں گا تو اس کا سکیل بغیرہ اور ٹیکس ہائٹ اور کلر ٹیکس کا آپ ادھر سے چینج کر دیں جو بھی دینا چاہتے ہیں اور نیچے اس کے اندر اسی طریقے سے جو ہم نے پیچھے اس کے ڈسٹنس اور ایلیویشن کے کالم بنائے تھے اس کے اندر آپ نے دو کالم بنانے ہیں اس کے اس کو آپ مارز کر دیں اور رائیڈ کلک کرنے کے بعد اس کو بھی اس تریقے سے اس کا بارٹر ہیں اور اس کے بارٹر بنا دیں ابھی آپ سامنے دیکھیں گے کہ اس کے مطلق بارٹر بن گئے ہیں آپ اوپر اس کا کلر چینج کر دیں اور سب سے پہلے انسل کے اندر جسڈس والا کالم اور دوسرے نمبر کے اوپر سیکنڈ نمبر کے اندر ہے ایلیویشن والا کالم آپ ادھر سینٹر کر دیں گے اور اس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ دو پوائنٹ کا جو پہلا آئے گا جہاں جہاں آپ کی دو پوائنٹ ملے گی اس کا پہلا جو ڈسٹنس ہوئے گا مینس سکسٹی ٹو پوائنٹ وان سیون سکس اور اسی طرح ٹو ڈبل وان پوائنٹ ٹری ایٹ وان اسی طریقے سے دوسرا ایلیویشن اس کا جدھر آپ کی ڈو پوائنٹ سے باہر والا جو ہوئے گا مینس ایٹی وان پوائنٹ سکس ٹو اور ٹو وان فور پوائنٹ سیون ٹری ایٹر کر دیں گے آپ ابھی اس کے بعد جو سب سے مین چپٹر ہے کہ یہ آپ نے این ایسل کے ڈسٹنس کہاں سے لینے اور کس طرح لینے ہے اس کی میں پوری ڈیٹیل آپ کو بتاتا ہوں اس کا ٹھیک ہے کہ اندر اسی طریقے سے یہ انپوٹس ڈیٹا آپ کا آ جائے گا اس کے اندر آپ آپ نے جو بھی انپوٹ دینا ہے اور وہ آئے گا اس کے حساب سے یہ یہ آپ کا جو پورشن ہوئے گا ڈیزائن سیکشن سائیڈ سلوپ اور این ایسل کا یہ آپ نے دس انپوٹ کرنا ہے اور اسی طرح دیچے میں اس کے ایک کالم اور بنا دیتا ہوں جو کہ ادھر ہم کلپولیشن جو کریں گے اس کے اوپر جو آئے گا تو وہ آپ نے اس کے اندر لکھنا ہے تاکہ وہ آپ جدھر آپ انٹر کریں تو وہ آپ کے سامنے سکرین کے اندر آ جائے ڈو پوائنٹ ڈسٹنس کو یہ پہلا کالم آپ بنا لیں اور اسی طریقے سے دوسرا کالم ڈو پوائنٹ ڈسٹنس ختم کرنے اور ادھر ایلیویشن کر دیں تو یہ آپ کے پاس جو کلپولیشن ابھی ہم بیک سائیڈ پر سکری کریں گے جو بھی اس کا ڈسٹنس اور ایلیویشن آئے گا وہ ادھر سکرین کے سامنے آپ کے سامنے آئے گا تو اس کو ہم نے ادھر ہی لکھنا ہے اسی طریقے سے اس کو بنانے کے بعد فارمیٹ کرنے کے بعد اس کو آپ بیٹریس کا بنا دیں کسی بھی کلپولیشن کے اندر جو بھی آپ کو پسند ہے جو بھی ہے تو یہ دیکھیں یہ ایک سامنے میں نے آپ کے سامنے اس کا پورا بنا دیا ہے اس کا ڈسٹنس وغیرہ ٹو ہی ہے اس کے اندر انپورٹس اور یہ نیچے والا جو دونوں کالم ہوئیں گے یہ آپ کے آؤپورٹ والا کالم ہوئے گا جو کہ آپ کی کلپولیشن کے حساب سے دکھائے گا اس کے بعد سب سے نیچے ہمارے پاس آ جائیں گے پورشن کلپولیشن کا ٹو پوائنٹ کلپولیشن اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے تو اسی طریقے سے یہ کلپولیشن کرنے کے بعد آپ اس کے نیچے مختلف کالمز کو آپ بھی دس سے سیلیکٹ کریں گے سب سے پہلا آپ نے سلوک کے حساب سے اور مختلف کالمز سیلیک کرنے کے بعد میں دس سے کلر کو آؤٹ کر دیتا ہوں تاکہ وہ ہمیں سمینے میں آسانی ہوں اس کے سامنے سب سے پہلا کالم آپ سلوپ کا بنائیں گے سلوپ کے لیے سب سے پہلے آپ کے سامنے ورٹیکل سلوپ ڈیوائیڈڈ بائی ہارزنٹل سلوپ اس کو آپ کریں گے سب سے پہلے یہ آپ کے سامنے سرین کو پر آ رہا ہے تو یہ دیکھیں یہ آپ نے ون ڈیوائیڈڈ بائی ٹو کی ہے تو آپ کے سامنے در آ گیا سلوپ کے اندر پوائنٹ فلٹی تو سیکنڈ نمبر کے اندر جو ہم نے فارمولے کے اندر بنانا ہے اس کو ہم ایکس کا نام دے دیتے ہیں اور ایکس ایز اکل ٹو یہ آپ کے سامنے سکرین کے اندر اس کا فارمولہ نظر آ رہا ہے این ایس آل ڈسٹنس ٹو اور اسی طریقے سے ڈیزائن پیویومنٹ اس ڈسٹنس آپ کے پاس جو اوپر میں آؤٹ میکس پوائنٹ کا ہے جس سے یہ دونوں پوائنٹ آپس میں آپ نے منس کر دینا ہے این نسل ڈسٹنس ٹو کے ساتھ ڈیزائن پیویومنٹ کا جو ڈسٹنس آپ کے پاس ہے موسٹ ایڈ پوائنٹ کا اس اس کو آپ نے در سے منس کر دینا ہے تو یہ دیکھیں یہ آپ کی ادھر اس کی ایکس ویلیو آ جائے گی ایکس کے سامنے اس کو آپ نے اس طریقے سے اس کو میں بولڈ کر دیتا ہوں تاکہ یہ میں دیکھنے میں اور نظر آ جائے صحیح طریقے کے ساتھ تو یہ اس کے بعد نیکسٹ کالم آپ اس کے وائی کا بنائیں گے سلوپ اور ایکس کے بعد نیکسٹ کالم میں وائی کے نام سے اس اکل ٹو کر دیتا ہوں کہ وائی اس اکل ٹو اس کا اسی طرح ان کے سے ٹیکسٹ وغیرہ اور بولڈ کر دیں آپ اس کا جو بھی کلرز وغیرہ چینڈ کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوں تو وائی اس اکل ٹو آئے گا آپ کے ایف آر آر مینس ایف آر آل ایلیویشن یہ آپ کے سامنے ایف آر آل ایلیویشن ہے وہ اسی منس کریں گے یہ آپ کے سامنے اسی طریقے تو جو آؤٹ موسٹ والا جس کا ہم نے ڈسنس پہلے کیا تھا اس کے بعد ایلیویشن ٹو جو آپ کے پاس ایلیویشن ٹو آئے گا سامنے سکرین کے اندر آپ کو نظر آ رہی ہے ایلیویشن اس کے بعد بریکل لگانے کے بعد اس کا ایک اور سیٹ اپ آئے گا آگے ایلیویشن ٹو منس ایلیویشن ون یہ دونوں ایلیویشن آپ نے آپ اس میں منس کر دینا ہے اور اس کو ڈوائیڈ کر دینا ہے ڈسنس ٹو اور ڈسنس ٹو کے سامنے اسی طرح پیرلل جو آپ کے پاس ہیں اور مٹیپلائیڈ بائی ایکس ویلیو کے ساتھ آپ نے کر دینا ہے جو کہ بھی ہم نے کرکلویڈ کی دی سب سے پہلے آپ پی جی ایلیویشن ایف آر آل جو آؤٹ موسٹ پوائنٹ ہے اس کو آپ سیلیکٹ کریں گے اس کے بعد آپ کا ایلیویشن ٹو جو ہے گا اس کو آپ نے سیلیکٹ کر دینا ہے اسی طریقے سے منس کرنے کے بعد یہ میں آپ کو ایکسل کے اندر بتاتے جا رہا ہوں ڈیوائیڈ بائی کر دینا ہے ڈسنس ٹو منس ڈسنس ون اور اس کی بریکٹ کو آپ نے در سے کلوز کر دینا ہے اور ملٹیپلائیڈ بائی کرنے کے بعد ادھر ایک بریکٹ ہم مس کر گئے وہ میں نے لگا دی ہے ملٹیپلائیڈ کر دیں اس کے اسی طریقے سے یہ آپ کے سامنے ایکس اور اوپر جو ایکس کی ویلی جو بھی ہم نے کلپلیٹ کیے اس کے ساتھ ملٹیپلائیڈ بائی کرنے کے بعد آپ ادھر سے بریکٹ کو کلوز کر دیں تو یہ اسی طریقے سے یہ آپ کے پاس جو وائی کی ویلی ہوئی گی وہ آپ کے سامنے آ جائے گی اسی طریقے سے آپ اس کو یس کر دیں ادھر سے اور ادھر سے آپ اس کے رون فگر شریعہ کے بعد کو آپ منس کر دیں اور اس اس کو بولد بغیرہ کر دیں یہ دیکھیں ہمارے پاس تھائڈ نمبر کے اندر ہمارے پاس وائی ویلی آگئی ہے اس کے بعد لازٹ نمبر کے اندر جو تھائیڈ نمبر پورشن آئے گا زیڈ کے نام سے فارمولا کے ایک پورشن یہ فارمولا میں ادھر کرتا ہوں یہ زیڈ ایز اکل ٹو یہ آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے نسل الیویشن ٹو مائنس بریکٹ سٹارٹ ہوئے گی ایف آر آر الیویشن جو کہ آپ کا ڈیزائن کا الیویشن ہے ڈیزائن الیویشن کے اندر ایف آر آل پلس اس کے اندر ایکس کریں گے اور ملٹیپلائیڈ بائی سلوپ کو کر دیں گے تو اسی طریقے سے یہ ایف آر ال پلس ایکس ویلیو یہ آپ کو سامنے ہم نے سب سے پرین نکال تھی ملٹیپلائیڈ بائی سلوپ کو ہم نے نکالا تھا تو اس کے سامنے آپ اسی فارمیٹ کے اندر ایکسل کے اندر اس کو نوٹ کریں گے اس یوکل ٹو این ایسل ٹو مائنس کر دیں اس کو آپ ریکٹ سٹارٹ کر دیں ایف آر آر الیویشن جو آؤٹموس پوائنٹ ہے اس کے اندر سے محنس کر دیں آپ ایکس ویلیو کو اور ملٹیپلائیڈ بائی کر دیں آپ سلوپ کے ساتھ اور اس کی ڈیکٹ کو آپ ادھر کلوز کرنے کے بعد انٹر کر دیں تو یہ آپ کا سامنے اس کی ویلیو آجے گی فائیو پوائنٹ ون زیرو فائیو تو یہ اس طریقے سے آپ نے زیڈ کی ویلیو ہوئی در فارمیلے کے ساتھ سے نکال لی اگلا کار فال میٹ ہمارے پاس دو پوائنٹ ڈسٹنس کا ایف آر ال ڈسٹنس پلس بریکٹ میں ایکس ملٹیپلائیڈ بائی ویلیو کو کریں گے اور اس کی اسی طریقے سے یہ آپ کو سامنے سکر کرنے میں برا رہا ہے اور ڈوائیڈ بائی وائی پلس زیٹ کر دیں گے جو کہ بھی ہم نے اوپر نکالا ہے تو اسی فارمیولے کو آپ دو پوائنٹ ڈسٹنس کے ذریعے نکالیں گے ایف آر ال ڈسٹنس آپ جیسے کالنگو سلیک کر لیں پلس کر رہے ہیں بریکٹ لگا دیں ڈبل اور اسی طرح وائی ملٹیپلائیڈ بائی ایکس ملٹیپلائیڈ بائی وائی کر دیں اور اسی طریقے سے ڈوائیڈ بائی وائی پلس زیٹ وائی پلس زی ویریو کو آپ کرنے کے بعد بریکٹ کو کلوز کر دیں اور اسی طریقے سے اس کا فارمیٹ کو جو آپ کی بریکٹ جا رہی ہیں کر دیں گے تو یہ آپ کے سامنے آپ کا تو پوائنٹ کا ڈسٹنس آ جائے گا جو میں بھی آپ کو دکھاتا ہوں گا اسی طریقے سے آپ کو بولٹ کر دیں اور یہ آپ کا لیٹ سائیڈ کے اندر تھا تو یہ منس کے اندر آیا ہے منس سیمٹی پوائنٹ مائنس سیمٹی تری پوائنٹ ایٹھ ری دو یہ اس طریقے سے یہ آپ کا ڈسٹنس آپ نے اوپر جو آوٹ پوٹ والا کالن میں نے تھا اس کے اندر کر دیں تبھی آپ یہ دیکھیں گے سکرین کے اندر جو آپ کی سیکشن کے اندر بنا ہوئے تو وہ اسی طریقے سے پورا ہے اسی طریقے سے next column ہمارے پاس ہمارے پاس two point distance کا تھا second column ہمارے پاس آئے گا two point elevation کا تو آپ اس سے اس کی description کو chain کر لیں اس کا text اگرہ کو بڑا کر لیں اس حساب میں یہ آپ کے سامنے اسی طریقے سے next column کے اندر یہ آپ کا elevation آئے گا پہلے column کے اندر آپ کا distance آئے تھا اور دوسرے column کے اندر آپ کا ٹوپ آٹ ایلیویشن آئے گا ٹوپ آٹ ایلیویشن ہے ایف آر ایلیویشن پلس یہ آگو پر ہے تو ٹو پوائنٹ ڈسنس ہے یہ ٹی پی ڈسنس جو ابھی ہم نے کلکلیٹ کیا ہے منس ایف آر ایل ڈسنس کس میں سے کر دیں گے اور جو آپ کی سلوپ آ رہی کریں گے تو یہ آپ کے سامنے اس کا ایلیویشن آ جائے گا آپ ایز اکرٹو کر لیں اور اوپر ٹوپ آٹ ایلیویشن جو آپ کے پاس آؤٹ موسٹ تھا اس کے ساتھ رہ کے لگانے کے بعد جو ٹوپ آنٹ ڈسنس مائنس میکس پوائنٹ کا جو آپ کے پاس دسنس ہے کرنے کے بعد ملٹیپلائیڈ بائی آپ سلوپ کو کر دیں تو یہ آپ کے سامنے ٹو وان ٹری پوائنٹ فور زیرو سکس ایلیویشن آ گیا تو یہ آپ کے سامنے سکرین کا در بھی یہ نظر آ رہا ہے اوپر جو کرس سیکشن کے اندر ہے تو اسی طریقے سے آپ اس کے رون فگر کر لیں اور اوپر جو آپ نے کالم بنایا تھا ٹوپ آنٹ ڈیویشن کا آپ ادر سے اس کو کرنے کے بعد یہ جو آپ نے کلپلیشن کی ہے اس کو آپ ادھر انٹر کر دیں تو یہ آپ کے سامنے سکرین کا اندر آ جائے گا تو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آپ نے کلپلیشن کی ہے اور یہ آپ کے سامنے پورا کا پورا سیم تو سیم اسی طریقے سے آیا جو کہ کراس سیکشن ہمارے پاس موجود تھا اسی طریقے سے یہ آپ چھوٹی سی کلپلیشن کریں گے ایکس وائی کو دے دوں گا اس کے اندر جو اگزمپلز جو فارمولے لکھے ہیں میں اس کے اندر دو قسم کی فائلے ہوئیں گی ایک کے اندر یہ آپ کا اگزمپل بنا ہوا ہوگا اور دوسری فائل میں نے خود بنائی بھی ہے یہ آپ کے سامنے سکرین کے اندر آئے گی ابھی تو میں دکھاؤں گا اسی طریقے سے بھی آپ نے رائٹ سائیڈ کی بنانے ہیں تو آپ جس سے اسی فارمولے کو سیم کپی کر کے پیسٹ کر دیں دوسری سائیڈ کے اندر اور یہ پہلے آپ کے کالن کے اندر لیفٹ ہینڈ سائیڈ لکھا ہوا ہے تو اس کو ختم کرنے کے بعد آپ رائٹ ہینڈ سائیڈ کر دیں اور نیچے آپ کے سامنے یہ پورا پورا فارمولا وہی ہوئے گا اس کے اندر سے ایک دو جگہ پہ ہمیں چینیز کرنی پڑے گی وہ میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے آپ اسی طریقے سے اس کے ڈسنس کو انٹر کر لیں اندر ہمارے پاس پہلے وہ منس کے اندر ڈسنس تھا تو ابھی آپ نے رائٹ سائیڈ کی اندر چونکہ وہ پلاس کے اندر ہوتی ہے تو اسی طریقے سے آپ نے پلاس کے اندر دینے کے بعد اس کے ڈسنس کو آپ نے جو بھی کرسکشن کے اندر یا جو بھی آپ کے پاس نسل بک کے اندر ہیں وہ آپ نے اتدر سے اس کے ڈسنس وان اور ڈسنس ٹو کو اتحالی سے آپ نے اسی کے اندر نوٹ کر دینا ہے یا آپ کے سکرین کے سامنے آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے یا آپ نے دونوں قسم پہ ڈسنس ایڈسل کے ڈسنس ادھر دے دینے سے آگے میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے distance دینے تو اس کی calculation آپ نے کیسے کرنی ہے اسی طریقے سے سلوپ آپ دے دیں بے بھی آپ دیکھیں گے کہ آپ کا distance relevation میں فرق ہے اس کے لیے چھوٹی سی آپ کو changing ادھر کرنی پڑے گی سامنے آپ کے میں آپ کو اس کے فرمولیوں اگر کو سیڈ پہ کرتا ہوں صرف plus minus کا ہے جس طرح یہ z والا portion ہے زیڈ کی جو calculation ہم نے left side کے اندر کی تھی اس کے اندر چھوٹی سی changing آئے گی ہمارے پاس چونکہ ادھر ہمارے پاس سارے distance plus میں ہے اور اگر ہمارے پاس آئے distance left side کے اندر مارس میں تھے تو ہم نے صرف minus plus کو chain ادھر کرنا ہے یہ بھی آپ دیکھیں گے کہ یہ x20 کے اندر سامنے ادھر میں آجتر سے highlight کرتا ہوں اس کو یہ آپ کے سامنے screen کے اندر آئے گا تو یہ والا portion جو plus تھا آپ نے اس کو value کو minus sign کے ساتھ chain کر دینا ہے تو یہ آپ کے پاس five point four five two five آ جائے گی باقی فرمول آپ کا صرف وہی ہوئے گا اسی طریقے سے نیچے آپ نے two point distance ابھی آپ دیکھیں گے کہ آپ کا same to same sixty eight point three seven six جو اوپر لکھا ہوا ہے وہ آ گیا ہے اور اسی طریقے سے آپ نے elevation کے اندر double click کرنے کے بعد یہ جو آپ کا proportion میں در آ رہا ہے پلاس والا elevation کے بعد آپ نے اس کے سامن کو chain کرنے کے بعد آپ نے ادھر سے minus کر دینا ہے تو یہ آپ کا پوری calculation same to same اسی طرح ہو جائے گی left side کے اندر جو امساہ distance آپ کے اندر آ رہا تھا وہ minus کے ساتھ آ رہا تھا اور right side کے اندر two point distance or elevation وہ نایر کے سامنے کے ہوتے ہیں تو یہ اسی طریقے سے اس کی دونے سیڈوں کے آپ بنا سکتے ہیں آپ نے ایک سیڈ بھی کرنا ہے وہ اس سے minus اس کی chaining کرنی ہے chaining کرنے کے بعد آپ کا وہ ہی right اور left آپ کے سامنے اسی طریقے سے آ جائے گا اور دونوں کالم بن جائیں گے اگر آپ ایک ہی کالم کے ساتھ ایک ہی فارمیٹ کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں وہ ہی بن جائے گا یہ میں نے آپ کی سانی کے لیے right اور left دونوں سائیڈوں کے بنا دیئے ہیں اسی طریقے سے یہ آپ کے سامنے یہ پورا سیکشن جو میں نے بنایا اس کے اندر پوری detail کے ساتھ یہ میں نے آپ کو اس کے فارمولاز وغیرہ بتا دی ہیں کہ آپ نے اس کو کیسے input کرنا ہے اور کس طریقے سے اس کے فارمولے وغیرہ بنیں گے یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں اس کی setting خود کر دی ہے مفتر اس کو لانے کے بعد وہ یہ فارم اس کے اندر یہ آپ کے سامنے نیچے two point right اور left side کے distance وغیرہ اور اس کی calculations وغیرہ یہ کی فارمولے کے اندر کی ہیں تو ابھی میں آپ کو آگے بتاتا ہوں کہ آپ نے سب سے پہلے کیسے کرنا ہے اس کے لیے کیا طریقہ کار ہوتا ہے تو سب سے پہلے یہ آپ کے سامنے وجود ہے گا یہ center line سے لے کے most out point آپ نے لینا ہے اور اس کا جو design payment کے اوپر جو level ہوئے گا وہ آپ نے یہ سنوٹ کرنا ہے اور اس point سے آگے والے لینا ہے فرسٹ اور second point جس طرح یہ آپ کے سامنے درہوں میں نظر آ رہے ہیں اور اوپر اس کے slope ہے تو یہ آپ نے اس طریقے سے کرنا ہے یہ nsl one for two point اور یہ nsl two ka two point ہے آپ نے یہ اس point سے آگے والے لینا ہے اب یہ آپ نے how to calculate two کو کیسے calculate کریں گے اس کی تو یہ آپ سب سے پہلے اوپر والا elevation جو آپ کو پاس most end point ہے two to five point two six seven کے ساتھ آپ پہلا nsl اس کا minus کر دیں گے اور multiply by two کریں گے تو آپ کو سامنے distance آ جائے گا twenty seven point seven seven two اس کے اندر آپ plus کر دیں گے end point کا تو یہ آپ کا approximate جو distance آ رہا تھا وہ seventy seven point eight eight zero کے اندر آ رہا تھا تو اب یہ آپ نے اس distance کے اندر حساب لگا لینا ہے کہ ہماری تو ان دو nsl کے درمیان میں آ رہی ہے تو اسی طریقے سے جو nsl آپ کے سامنے highlight ہے آپ نے اس nsl کے درمیان میں یہ ادھر دونوں سائیڈوں کو پر nsl کا data دینا ہے تو اسی طریقے سے اگر آپ کی slow one and two کے بجائے one and three کی ہے تو آپ multiply by remaining fill کے اندر three کر دیں گے اسی طریقے سے next ہمارے پاس جو cross section ہے وہ ایک سیڈ پہ cut کا اور fill کا ہے اس میں تھوڑا سی آپ کو data enter کرتا ہے وقت اس کے اندر اس کے slow وغیرہ change کرنی پڑے گی وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں سارا سب سے پہلے کیسے کریں گے جیسے میں اس کا پورے nsl data کو جیسے delete کر دیتا ہوں سلوپ سو وغیرہ کو دونوں سائیڈوں کو اوپر سے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب بھی نہیں کیا تو آپ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے اسی طریقے سے یہ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا جو outmost point ہے یہ آپ کی slow آ رہی ہے اور آنے کے بعد اس point سے جا رہی ہے اوپر slow subgrade bottom کے ساتھ سی slow جاتی ہے تو اسی طریقے سے جو آپ پاس elevation آ رہا ہے ادھر سیونٹی منس وٹی فائیو پوائنٹ ایٹ ٹو سیون اور اسی طریقے سے اس کا elevation two to one point four four zero وہ آپ اترہ کر دیں گے اور اسی طریقے سے nsl one اور nsl two جو میں نے آپ کو پیچھے method بتایا ہے اس حساب سے آپ اس کو دیکھ لیں گے کہ یہاں پہ کچھ سے nsl کے درمیان میں آ رہا ہے تو اسی طریقے سے اس کے nsl لیں گے جسے ہم پہلا nsl minus point zero four seven اور دوسرا two thirty two point five three اسی طریقے سے next nsl میں پاس اس کا آ رہا ہے منس سٹی ایٹ point two one five اور اس طریقے سے two double three point nine zero zero escalivation تو آپ نے یہ اس طریقے سے انٹر کر دینا ہے ابھی یہ vertical horizontal slope ہے آپ نے cut والے portion کے اندر اس اسے خاص کیا رکھنا ہے vertical تو آپ پلس کے اندر دیں گے لیکن جو آپ کی vertical slope آئے گی horizontal slope جو آئے گی آپ کی وہ آپ نے minus sign کے ساتھ دینی ہے جو بھی آ رہی ہوگی one point five ہے یا one minus one ہے یا minus two ہے تو cut area کے اندر جو بھی آپ ادھر slope دیں گے وہ آپ minus کے اندر دیں گے تو یہ بھی آپ دیکھیں گے جس آپ نے just slope دیئے یہ آپ کا distance اور elevation جو آپ کے سامنے آ رہا ہے اس minus four point zero four five اور two thirty three point five eight six تو پورا پورا elevation وہی آ گیا یہ فارمولا جو آپ نے slope دو پائنٹ کے لیے لگایا تھا اسی طریقے سے آپ نے ہی ادھر cut point کے ساتھ بھی لگا دینے صرف اس کے اندر آپ نے اس کی جو slope ہے وہ minus کے اندر دینی ہے اسی طریقے سے یہ آپ کا cut والا area ہے تو وہ آپ اسی طرح outmost point جو آپ کے پاس ہوئے گا design payment کا وہ اس کا elevation اور distance آپ ایڈیٹر کر دیں اسی طریقے سے اس کے next and soz وغیرہ اس کی height آپ نکال لیں multiply by two کرنے کے بعد جو ان سے بھی دو and soz وغیرہ آپ کے سامنے آ رہے ہیں تو وہ آپ ادھر اسی ترتیب کے ساتھ آپ ادھر enter کر دیں تاکہ جس کے initial کے درمیان میں آپ کے دونوں initial کے درمیان جو two point آ رہی ہے تو وہی point آپ ادھر اسی طرح three point five zero two اندھر enter کر دیں اپنے section کے ساب سے آپ نے initial اس حساب میں دینے آپ نے زیادہ باروالہ نہیں دینا چونکہ یہ آپ کا فیل والا section ہے گا تو ادھر one vertical or two horizontal کے ساتھ کوئی سینڈ نہیں لگائیں گے اور ادھر direct to دیں گے تو یہ آپ کا پورا کا پورا ڈو پائنٹ یہ آپ کے سامنے سینٹی فور پانٹ six six four two one two point nine and zero پورا الیویشن اس حساب میں یہ آپ کے سامنے complete ہو گیا تو یہ آپ یہ cut والے آریے کے اندر بھی آپ کو میں نے بتا دیا ہے اس کے سامنے آپ نے کیسے کرنا ہے سلوک کو آپ نے minus میں دینا ہے اور تو فیل والے آریے کے اندر آپ نے سلوک کو اسی تھی اس کی سلوک کو آپ نے plus کے اندر دینا اس ساتھ کوئی سینڈ نہیں لگانا ایک اور کرا سکشن میں آپ کو ادھر انسائٹ کر کے بتاتا ہوں جو کہ cut portion والا ہے آپ کے سامنے یہ نظر آ رہا ہے یہ پورا کا پورا totally cut کے اندر جا رہا ہے یہ kurias کے ان اصل اوپر ہے تو یہ اس کی جو سلوپ سو اغیرہ کو آپ نے register enter کرنا ہے وہ میں آپ کو ادھر بتا دیتا ہوں یہ کرا سکشن کو میں در اس کے بیچ میں انسائٹ کر آ کے سیٹ کر دیتا ہوں اسی طریقے سے آپ نے اس کی میں سلوپ سو اغیرہ جو پہر انٹری ہوئی ہوئی ہے اس سے مفتم کر دوں گا آپ بھی ہر کرا سکشن جو بھی دیں گے آپ نے اپنے ڈیزائن ڈیٹے کے ساپ سے چلنا ہے اسی طریقے سے آپ ڈیزائن ڈیزائن کا دے دیں اس کا ڈیزائن کا اور اسی طریقے سے دو انسل اس کے اندر انسل وان اور انسل ڈو ادھر انٹر کر دیں تو یہ اسی طریقے سے یہ آپ کام کرتے جائیں گے اور اپنے ڈو پوائنٹس وغیرہ کو کلویٹ کر سکتے ہیں اس ورم کو آپ موبائل کے اندر اپنی ایکسل کی ایپ کے اندر بھی چلا سکتے ہیں سائٹ کو پر یوز کر سکتے ہیں انسل کی مدد سے یہ پورا پورا فارمیٹ آپ ایک ہی دفعہ بنا لیں اور یہ جس کو چاہیے تو وہ مجھے میں آپ کو اس کا لنک دے دوں گا تو آپ اس سے لنک ہے اسی طریقے سے آپ اس کی جو سلوپ دیں گے وہ آپ نے منس وان پوائنٹ فائی منس سائن کے ساتھ دینی ہے یہ آٹومیٹکلی آپ کا سلوپ سچیک کا جو پوائنٹ ہوئے گا کیچ پوائنٹ وہ آپ کا آ جائے گا اسی طریقے سے یہ آپ کی رائٹ اور لیفٹ سائیڈ جو سائیڈ میں ہے اسی طریقے سے آپ نے اس کے ڈسسنس دینے ہیں آپ نے لیفٹ و رائٹ کے ساتھ جس طریقے سے آپ کا سیکشن کے اوپر یا انسل بک کے اوپر جو انسل لکھے ہوں گے لیفٹ سائیڈ کا منس سائن کے ساتھ مسل دستنس ہوں گے اور اسی طریقے سے رائٹ سائیڈ کا ہے ویڈاؤٹ ڈائریکٹ سائیڈ سائیڈ وان پوائنٹ فائی سائیڈ اور تری اسی طریقے سے آپ نے اس کے ڈسسنس ریلیویشن کو آپ نے سیم تو سیم اسی طریقے سے انٹر کرنا ہے جو کا رائٹ اور لیٹ کے اندر ہے اسی طریقے سے یہ دونوں چونکہ کٹ کوشن کے اندر ہیں تو منس کے سلوپ منس وان پوائنٹ دے دیئے تو وہ سیم تو سیم اس نے ٹو پوائنٹ کے ساتھ سے جو بھی ادھر کراس سیکشن کے اندر ہے یہ نکلا ہوا تھا کیچ پائی تو وہ آپ کی کربلیشن آگی ہے ادھر پورے کے پورے یہ کٹ سیکشن کے لیٹی آپ اسی طریقے سے اس کو کر سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آپ نے یہ کٹ اور فیل اس کی پورا فائیڈ مطا دیئے اسی طرح نیکسٹ کالوم میرے پاس نیکسٹ کارس سیکشن میں پاس یہ سٹیپ والا ہے کہ اس کے اندر آپ کی دو قسم کی سلوپس انوال ہوتی ہیں جس طرح پور فیلنگ کے اندر اور کٹنگ کے اندر ہائٹ اگر آپ کی امبیکمنٹ بھی ہائٹ زیادہ ہے تو اس کو کٹرول کرنے کے لیے بیٹھنے کے سٹیپ یا کوئی بیدن سا دے دی جاتا ہے اس کمسلوب ڈسسنس وغیرہ ہوتا ہے تو اس کی دو قسم کی اٹوز آپ کو ادھر بنانی پڑتی ہے نکالنی پڑتی ہے تو اسی طریقے سے آپ اس کی نکالیں گے تو یہ میں آپ اس کا تریقہ کار بتاتا ہوں سب سے پہلے آپ اس کا ڈیٹا انٹرو وغیرہ میں آپ کو ادھر سے ڈلیٹ کرتا ہوں سارے فارمیٹ کو اور پوری ڈیٹیل کے ساتھ اس کا پہم تریقہ کار بتاتا ہوں یہ سیکشن آپ کے سامنے اس کے اندر یہ دیکھیں یہ بان پوائنٹ فائی پہلی سلوپ ہے مارک پاس فیلوانی اور اسی طریقے سے رچے بلو شیٹ کے اندر سیکنڈ سلوپ ہے اور اسی طریقے سے یہ ایٹ میٹر کا جو ڈسٹنس ہے اس کو یہ پہلا سٹپ دے رہا ہے اور اس کے بعد تھری میٹر کا یہ بھرن دے رہا ہے آپ کو اور اس کے بعد نیچے اس کی سلوپ کے ساتھ جا رہی ہے تو اس کے لیے کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کے پاس جو آؤٹموسٹ پوائنٹ کا ڈیزائن نیول ہوئے گا کر لے ہوئی آپ کے سامنے ٹو ون سیم پوائنٹ ٹو سکس سیون اس جگہ کیلیویشن آ جائے گا جو پہ آپ کے پاس سلوپ نظر آ رہا ہے اسی طریقے سے ایٹ ملٹیپلایڈ بائی ون پوائنٹ فائیو جو آپ کے سلوپ جاری ہے پھلکی آپ کر دیں گے تو اس ایس اکلو کریں گے تو آپ کو پاس ٹویلز آ جائے گا ٹویل پلس آپ کو پاس پولپ پوائنٹ ہے مینس ٹوی پوائنٹ ٹیپل ون تو آپ سکتہ پلس کریں گے تو سب سے پہلا آپ کا پاس ون پوائنٹ فائنٹ کے ساتھ سے جو آپ کے پاس ٹو آئی گی وہ وہ مینس ٹو پوائنٹ ٹیپل وان ہوئی گی جو کہ آپ کے سامنہ سرین کے دن نظر آ رہی ہے اسی طرح ڈو پوائنٹ وان ون کو آپ تھری میٹر کے ساتھ پلس کریں گے تو آپ کا ایج پوائنٹ والا ایلیویشن اور اس کا ٹو پوائنٹ آ جائے گا اب ہی آپ نے اس کے ایناسل کو جو جس طرح ہم نے پہلے کی ایک ریپلیشن اوپر آپ نے جو پی جیل کے اوپر جو لینی ہے وہ آپ نے اس سیکنڈ سٹیپ کے باہر والا پوائنٹ لینا ہے آپ نے میں نے سسٹی فائیو step entfer why go on and two two one seven point two five seven کو آپ نے ایدھر انٹر کر دینا ہے two اور اسے طریقے سے آップ کافے پاس ہم نے جو کا جانسل آپ کا آ رہا ہے دو در میان آپ کی متچ کر رہی ہے تو وہ دو نехل ایک رگےに streaming کر دینا ہے minus seven eight point zero three eight اور اسری طریقے سے اس کا الیویشن two zero six point eight two eight and two eight اور اسی طریقے سے next uh نسل آپ کا منس ون زیرو فور پوائنٹ سیون سیون فور اور اسی طرح اس کا الیویشن دو دول ون پوائنٹ ایٹ ایٹ ون تو یہ آپ نے در انٹر کر دینا ہے اسی طریقے سے سلوپ آپ کا یہ فیل ویلہ ہے تو آپ نے دونوں سلوپس پلس کے اندر دینی ہے ون اس دو دو کر دینا ہے تو یہ آپ کے سامنے آپ کی دو پوائنٹ آ جائے گی اور یہ آپ کا جو سٹیپ والا دو قسم کی جو سلوپس ہوتی ہیں ان دونوں سلوپس کو آپ نے اسی طریقے سے کلکلیٹ کرنا ہے منس ایٹ ایٹ ویلہ ایٹ اور ٹو سیون پوائنٹ نائن وان نائن اس کا الیویشن آئے سیم دو سیم یہی پروسس آپ نے رائٹ سائٹ کے اندر کر دینا ہے اور اسی طریقے سے آپ نے اس کی پہلی ویلہ اسی کو آپ نے نکال لی ہے پہلی تو جو آپ کی نکلیئے گی اس کے اندر چونکہ آپ کا فسٹ سٹیپ تھا اور اس کا الیویشن سیم دو سیم تھا اس لیے ہم اس کے سلوپ کو ملٹیپلائیڈ بائی سلوپ کے ساتھ کر کے اس کا نکال دیا تھا وہ سیم دو سیم آئے گا انسل چونکہ آپ کی گراؤنڈ رائیلٹی کے ساتھ سے چینج ہوتے ہیں اس کے اندر مفتر ہوتا ہے جو اس لیے انسل آپ نے انسل کے ساتھ جو آپ وہ نکالتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو دو انسل الیویشن کے ضرور پیش آتی ہے اور اس کا پورا میتھڈ پورا طریقہ کار میں آپ کو پیچھے بتا چکا ہوں تو اس طریقے سے یہ آپ اس کے انسل دو گے ریجرنٹر کر دیں اور اس کی سلوپ فیل والا پورشن ہے تو آپ لس کے اندر دیں گے حیزرنٹر سلوپ اور اگر کٹو والا پورشن ہے تو آپ اس کی سلوپ کو منس کے اندر دیں گے تو یہ بھی آپ دیکھیں گے یہ پورا کبورا آپ کے سامنے سیون ایٹ پوائنٹ سکس فائی فور آپ کا ڈسٹنس اور ٹو ون زیرو پوائنٹ فور نائن فائیو آپ کا ایلیویشن وغیرہ تو یہ آپ سٹیپ والے پورشنس کو بھی اس کی کرپلیشن کو اسی طریقے سے کرتے ہوئے کرپلیشن کریں گے اور اسی طریقے سے اس کی دو دو قسم کو سلوپ سو جو دو سٹیپس وغیرہ جو آپ کے سامنے آ رہے ہیں اس کی آپ نے سیم ٹو سیم اسی میتریڈ کے ساتھ کرتے ہوئے جب وہ آپ کے این ایسر کے ساتھ آئے گی تو آپ نے اس کو کرنا ہے آپ نے میرا چینل ضرور سبسکرائب کرنا ہے اور مجھے پسند آئے تو لیکس ضرور کرنی اور اسی طریقے سے یہ آپ کا پاس لاسٹ کراس سیکشن جو کہ کٹ والا تھا سیم ٹو سیم جس طرح ہم نے فلنگ کراس سیکشن کا ادھر سلوپ نکالی ہے آپ بھی اس کی سلوپ کو اسی طریقے سے نکالیں گے اور اس کا سٹیپ کو پلس کرنے کے بعد جو ایلیویشن آپ کے پاس آئے گا ادھر سے آپ نے اس کو اور ڈیزائن لیول جو آپ کے پاس سٹیپ کے بعد آئے گا اس کو آپ نے اپنے پروگرام کنیلیٹر کرنا ہے تو آپ کا کیچ پوائنٹ ادھر سے آ جائے گا اس کا اسی طریقے سے یہ آپ یہ کو پوری ریٹیل کے ساتھ یہ میں نے پوری ویڈیو آپ کو سمجھائیے امید ہے کہ آپ کو سمجھائی ہوگی آپ اس کے پروگرام کو بنائیں خود بنائیں دیکھیں یہ دو شیٹیں اس کے اندر لگی ہوں گی پہلی ایکزمپل کی اور دوسری فینل شیٹ کی آپ اس کے اندر فارمولے وغیرہ لکھے ہوگی آپ ان کو دیکھیں ان کو خود بنائیں اور بنانے کے بعد سیکرپ لشنز وغیرہ کو چیک کریں ایک دو دھوہ کی ورکنگ آپ کریں گے یا ٹرائی کریں گے تو آپ اسی خود بخود یہ شیٹ پوری بن جائے گی بارل میں اس کا لنک ڈاؤنڈوڈ ڈسکرپشن ویڈیو ڈسکرپشن کے اندر لگ دوں گا آپ ادسس کو ڈاؤنڈوڈ کر سکتے ہیں میری ویڈیو کو بیک ضرور کیجئے اور میرا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ